اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ خیریا سے ہیں میں ہوں آپ کا ہوسٹ فاہد خرشید جو کہ ٹیم کار گرو کے چینل کے نام سے آپ جانتے ہیں مجھے الحمدللہ ٹیم کار گرو نے پہلے ایک پرادو تیار کی تھی دو ہزار تین والی جس کی پاکستان میں پہلے کبھی کسی نے تیار نہیں کی تھی اور میری ویڈیو وہ بہت وائرل ہوئی بہت اچھا ریسپونس ملا تو اب اس کے بعد ہم نے تو ویگو تو ڈیوو بھی میری کافی ویڈیوز میرے چینل پہ ٹیم کار گرو کے چینل کے پر لگی ہوئی ہیں وہ بھی ہم نے کافی تیار کی ہیں تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ویگو ہے دو ہزار آٹ والا اس کو ہم نے دو ہزار بیس کے اندر کرمٹ کی ہے روکو شیپ کے اندر ٹھیک ہے روکو کیا یہ بمپر لگایا گیا اس کو پورا لک جو روکو کی دی گئی ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گاڑی بلکل اسٹم ریو کی ہی لک دے رہی ہے موسیقی 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 اس کو اوڈ بھی لگایا جائے جو بھی سیرو فریک لگاتے ہیں جی ایم سی لائٹ لگاتے ہیں یا ایکسٹر کچھ کام کرواتے ہیں ہم اس کو یہ دیکھیں آپ سائیڈ ملر بھی اس کو ریو کے ہی انسٹال کیے گئے ہیں اور یہ پروپر ورکنگ کے اندر ہے اور یہ پروپر ورک کرتے ہیں ریٹیکٹ بھی کام کریں گے اگر آپ کو میں دکھاتا ہوں ایک منٹ یہ دیکھیں یہ اس کا ریٹیکٹ ہے اس کا اس کو میں کلوز کروں گا جب اس کو تو یہ سائیڈ ملر کے اب یہ دیکھیں یہ سائیڈ ملر اس کے میں نے کلوز کی ہے اندر سے بٹن سے اور اندر سے ہی کلوز ہو گئے ہیں اس کو میں اون کروں گا تو یہ اون ہو جائیں گے اگر اس کو موو کرنا چاہے اس کے اندر والے میرر کو آپ اندر سے ہی اس کو موو کر سکتے ہیں جیسا کہ باقی گاڑیوں میں سسٹم آتا ہے اب یہ دیکھیں گے میں ٹکڑی کو موو کروں گا تو یہ ٹکڑی بھی اس کی موو کرے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ میں نیچے کا رہا ہوں اس کو یہ اوپر کیا اس کو رائٹ کرنا ہو لیفٹ کرنا ہو آپ اس کو جینومن طریقے سے ٹکڑی کو موو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ مومنٹ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا اسی طرح ہی لیفٹ کا ہے اس کا سائیڈ ملر کا بٹن ہم ایکسٹر لگاتے ہیں جو کہ اس گاڑی کے اندر اس کے جو سائیڈ میں راتے ہیں ویگو کے وہ مینوول آتے ہیں لیکن ہم نے اس کو ری ٹکڑی میرے لگائے ہیں الحمدللہ بوڈی کلیڈنگ اس کی جو ہے وہ ویگو کی ہی ہے کیونکہ ریو کی اس کو لگ نہیں سکتی ریو کی سیم اسی شیپ میں آئی ضرور ہوئی ہے لیکن اس کے سائیڈ کا فرق ہے ڈیفرنس ہے اس کی ہم اس کو لگا نہیں سکتے ہیں اسی کے اوپر ہم نے ریو جاتی سٹیکرنگ کرتی ہے اس کے اندر سائیڈ پینل ایکسٹر انسٹال کیے گئے ہیں انہی سائیڈ پینل جو ویگو کی ہوتے ہیں اسی کے اوپر یہ ریو کے سائیڈ پینل انسٹال کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور فینڈرز آپ آگے سے دیکھیں اور فینڈرز اس کو جو ہے نا وہ ریو کے لگائے گئے ہیں ہوت کے اوپر یہ ایکسٹر لگایا جاتا ہے سکوپ بونر سکوپ بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے ایکسٹر انسٹال کی ہے اس کا پر ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر چھت پر اس کی جی ایم سی لائٹ ہے یہ جی ایم سی لائٹ یہ بعد میں انسٹال کی گئی ہے یہ لگائے گی ہے ایکسٹر ایک سپورٹی لک دینے کے لیے روو فریک اس کا پر ہاں موسیقی 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 یہ اس کے لانے طا rope یہ اس اس کے لئے کے لئے BET یہ دیکھیں آپ ویگو کے سایڈ جو تھے نا ائر پیس ویگو کے ائر پیس اتار لیا گئے اس کے بعد ریوک انسٹال کیے گئے ہیں اور یہ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں آپ اس کے بعد اس کو رول بار دوسری لگی ہوئی تھی پھر ہم نے اس کو رول بار بھی جو ہے وہ لگا ہی ہے ٹی آٹی والی یہ آپ کو جو ٹوٹلی لک دے رہا ہوگا یہ ریوک کی لک دے رہا ہوگا آپ سایڈ سے دیکھیں اس کے اندر جو بیک لائٹس انسٹال کی گئی ہیں وہ بھی ریوک کی انسٹال کی گئی ہیں اس کے لئے بارڈ کی کٹنگ کرنے پڑتی ہے کیونکہ جو ویگو کی لائٹ ہوتی ہیں وہ بلکہ سٹیٹ ہوتی ہیں تھوڑی تھی یہاں سے اس کے لئے شیپ بنانے پڑتی ہے کٹنگ کر کے پھر اس کو جو بمپر لگایا گیا ہے وہ بھی اس کو ریوک انسٹال کیا گیا بمپر یہ دیکھیں بمپر کے اوپر پھر ایکسٹرا بارڈ کیٹ انسٹال کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ بھی ریوک کی ہی کیٹ انسٹال کی گئی ہے پھر اس کو ریوولیشن پلیٹ لگائی گئی ہے یا ریوولیشن پلیٹ دیکھیں یہ لگائی گئی ہے سیٹس اس کی آرڈی انسٹال تھی ان کو صرف پینٹ کیا گیا سیٹس کو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر پھر اس کی لک کا آرہیا شیپ اس کی اس ٹیم ریوولی آرہیا آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں تو اس کے اندر اس کے ویل کپ سے وہ کافی ڈیمیج تھی ہم نے ویل کپ اس کے جو ہیں وہ نیو انسٹال کیا ہے بلکل اب میں اس کو آپ کا اس کو بانٹ کھول کے دکھاؤں گا اندر سے بانٹ کے اندر کافی لوگوں انسٹال کیا ہوگا بانٹ شاہر ویگو کرتے ہیں لیکن اس کی پوری اسیسریز بغیرہ جو ہے نا اس کے ساتھ نہیں آتی ہیں لیکن اس کو پروپر ڈھوکو یا ریوو جیسی لوگ جنے کے لیے اس کو پروپر کوپی کرنا پڑتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بھی اس کا ہوت کھول کے دکھاتا ہوں اب یہ اس کا ریوو کا جس کو بانٹ انسٹال کیا گیا ہے اور یہ اس کو شاکس لگائے گئے ہیں بانٹ کا نمدہ اس کے بغیر گاڑی بہت ادوری لگتی ہے اور بہت بوری لگتی ہے اور ہیٹ بھی جاتی ہے پینٹ کو بھی فرق پڑتا ہے جب بھی آپ اپنے کسی بھی ڈیلر کے پاس یا کسی بھی آپ مکینک کے پاس جاتے ہیں اپنے ویگو کو ریوو میں تو یہ چیزیں آپ نے نوڈ کرنی ہے دیکھیں آپ اس نمدے کی وجہ سے اس کو جو بانٹ کا جو نمدہ لگا ہوا ہے اس نمدے کی وجہ سے گاڑی اگر نہ لگا ہوا تو خالی خالی بوری بوری سے لگتی ہے جنون تو گاڑی میں لگ جاتا ہے آفٹر مارکٹ جو سامان ملتا ہے اس میں نہیں آتا یہ بھی ہم نے ایکسٹر انسٹال کیا ہے لیکن اپنے پروپر کوشش کیا ہے کہ اس کو پروپر جو لک ہے نا وہ ریوو والی ہی دی جائے اور اس کے اندر جو سامان ہے وہ بھی ریوو والا ہی ڈالا جائیں اب اس کو آپ نے دیکھا ہوگا ریوو والیشن پیٹ دینے سے اس کی لکتو ریوو جیسی آگئی ہے اور کچھ ہم نے ایک چیز ایکسٹر استال کی ہے وہ بھی آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کے اندر یہ اس کا جو کیبن کھولتے ہیں تو یہ ایک دم سے پیچھا ہاتا کسی کو لگ سکتا ہے کوئی بچے آپ کے ساتھ کچھ بھی ایک دم سے نہیں چاہتا لیکن اس کو میں شعب کر استال کیا یہ دیکھیں اس کو میں کھولوں گا کھولنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا اس کو انہیں یہاں پر ایک شعب انسٹال کیا یہ شعب آپ دیکھیں تو یہ شعب اس کو جمپ سے بچھاتا ہے اب یہ میں دوبارہ اس کو کلوس کروں گا کلوس کرنے کے بعد اس کو دوبارہ میں اپن کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھیں اس کو میں چھوڑ دوں گا کھول کے تو یہ سیٹس کی پہلے لگی تھی اور یہ صرف اس کی تینٹ کیا کے ان کو سیٹوں کو اور سیکنڈ جو ہے اگر آپ کو میرا کامرہ میں دکھا اور اس کو جو ہے کوئی ایکسٹرا کٹنگ نہیں کی پوپر فٹنگ کی ہے آپ دیکھیں گاڑی کی جو لک آرہی ہوگی اس ٹائم آپ کو جو یہ گاڑی کی آپ دیکھیں لک آرہی ہے اس ٹائم اس کو میں کلوس کرتا ہوں اور اس کو میں دوبارہ اپن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ انسٹال کی گئی ہیں آپ اس کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ لوگ اس کے پوچھتے ہیں انٹیریر کا کیا ہو سکتا ہے انٹیریر سے کچھ ہو سکتا ہے ریویگو کو ریوو کا انٹیریر لگ سکتا ہے نہیں لگ سکتا ہے سر بلکل نہیں لگ سکتا کیونکہ اس کے اندر جو میٹر انسٹال ہے وہ اینالوگ ہے اس کے اندر جو میٹر انسٹال ہے وہ دیجیٹل ہے اس کے اندر کلائیمٹ کنٹرول نہیں ہے اس کے اندر کلائیمٹ کنٹرول ہے اگر آپ ڈیشپورڈ لاتے ہیں اس کو انسٹال کر بھی دیتے ہیں کرنے کے بعد آپ کا جو گاڑی کا کمپیوٹر ہے وہ اس ریوو کے ڈیشپورڈ کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اس کو اون نہیں کر پائے گا اس کو چلا نہیں پائے گا اگر ہم اس کا کمپیوٹر چین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا انجن سٹارٹ نہیں ہوگا وہ انجن کو ایکسپٹ نہیں کرے گا اگر ہم انجن چین کرتے ہیں تو گیر بھی چین کرنا پڑے گا یہ پوری ایک لمبی چین چل جاتی ہے کسٹمر تو میں سے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں میں بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان کو میں ہر چیز کا جواب دوں لیکن بات پوچھنے والا کوشش ہو جو جیسا کہ آپ پوچھا تھا اس کو ڈیشپورڈ انسٹال ہو سکتا یا نہیں بلکل نہیں ہو سکتا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اب اس کے اندر اپگریڈیشن کیا کیا کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کچھ چیزیں اندر سے مسنگ ہیں ابھی گھڑے کا کام اندر پروسیس ہے ابھی کام چل رہا ہے تو پھر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اس کی ڈور کی پوشش جو ہے یہ ہم نے پینٹ کیا ہے بہت رف تھی اس کو ہم نے پینٹ کیا ہے اس کے ساتھ میچ تھی گری کلر میں پوشش اتار کے بلک کلر پوشش کیا اس کے ساتھ میں اس کو ٹچ دیا ہے ٹھیک ہے پوشش بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سٹیرنگ تھا سٹیرنگ جو تھا اس کے اندر بلکل سمپل لگا ہوا تھا سٹیرنگ ہم نے ملٹی میڈیا والا انسٹال کیا اس کے اندر اگر آپ کو میرا کیمرا میں اس کا سٹیرنگ دکھا سکے اب یہ دیکھیں اس کا جو سٹیرنگ یہ ہم نے ملٹی میڈیا والا انسٹال کیا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہم نے انڈرویڈ پینل انسٹال کیا ہے انڈرویڈ پینل ہے پھر اس کی پوشش کیا اندر سے بہت ہی خوبصورت یہ کسٹمر کی ڈیمانڈ سے یہ دیزائن پر تیار کرنا تو ہم نے سیم اگزیکٹ ان کی پکچر کے مطابق تیار کیا ہے دیکھ سکتے ہیں پوشش دیکھ سکتے ہیں پوشش فائیو ڈی میٹ ڈالے گیا ہے اس کے اندر اس کا جو ہے ریمورٹ چینج کیا گیا ہے اس کا بلکل سمپل تھا یہ دیکھیں یہ اس کا ریمورٹ بلکل سمپل والا تو ہم نے اس کو یہ موڈ اسٹال کیا نائس کی اس کو بولتے ہیں نائس کی والا ہے فولڈنگ کی آتی ہے اس کی ہم آپ کو دکھاتا ہوں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ملٹی میڈیا کا سٹیرنگ انسٹال کیا گیا ہے یہ بھی بہت خوبصورت لوگ دے سکتا آپ کی گاڑی کو اندر سے ٹھیک ہے کیونکہ انٹیریر تو ہم چینج کا نہیں سکتے اس کا یہ دیکھیں پروپر اس کا یہ ویگو کا ہی ہے یہ تھائی بغیرہ موڈل میں آتا ہے یا عرب کنٹری بغیرہ میں آتا ہے پاکستان کے اندر تو نہیں آتا آیا کچھ موڈل میں پاکستان کے اندر بھی جو آیا بغیرہ میں آیا تو اس کے اندر ہم نے انڈرویڈ پینل انسٹال کیا ہے سب سے پہلے آپ کو بات پتہ تلوں اس کی ایسی کی گریلیں وہ مسنگ ہیں ہم نے لاہور سے پتہ کی ہیں کہیں سے بھی نہیں مینی پینڈی سے آرڈر کی ہیں انشاءاللہ وہ کال پہن جائیں گی پینڈی سے جیسے ہائیں گی تو اسی گریلز بھی انسٹال کرتی جائیں گی انشاءاللہ اس کے اندر انڈرویڈ پینل اس کا چھوٹا تھا وہ بڑا لگایا گیا اس کے جو ریگولیٹر نوپس آتی ہیں یہ دیکھیں ایسی کی بینٹس وغیرہ چینز کرنے کے لیے یا ہیٹر آن کرنے کے لیے ایسی آن کرنے کے لیے تو یہ بٹن اس کو پرانے موڈل کے لگے تھے بٹن جس کے آتے ہیں وہ پرانے موڈل کے آتے ہیں اس کو ہم نے نئے موڈل کے بٹن اسٹال کی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تینوں بٹن نئے موڈل کے لگایا گیا گاڑی کی جو اندر سے لوکر ٹوٹلی بلکل نیو ہو گئی ہے آپ اس کی پوشش دیکھیں گے دور کی جو پوشش دروازے کی وہ بھی بلکل آپ کو ایک پروپر نیو لوک دے رہی ہوگی انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ پوشش پہلے بہت زیادہ ڈیمیج تھی اور خلاف تھی اس کو ہم نے ری پینٹ کیا ہے اسی کلر کے اندر ری پینٹ کرنے کے بعد اس کی جو دروازے کی اوپر کپڑا لگا آتا ہے وہ پوشش وہ بھی ہم نے اس کی گری کلر کی تھی لیکن اندر اٹریرز کے ساتھ بلک کا ٹچ دینے کے لئے اس کو اس کے اوپر ریکزن لگایا گیا ہے ریکزن بھی ہم نے جپانی یوز کیا ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ ماپ آپ کو دکھاؤں گا اس کا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم میں اس انڈرویڈ کو اون کرتا ہوں جیسے ہی انڈرویڈ آن ہوتا ہے ہم نے اس کے بلو ٹوٹ آٹیس کی ہوا یہ آلیڈی بلو ٹوٹ کے اندر کچھ ویڈیو سونگ ہیں جو کہ میں پروپر نہیں چلا سکوں گا اس کی وجہ ہے کہ اس کے اندر کوپی رائٹ کا ایشو آجاتا ہے یو ٹوپے تو میں آپ کو ویڈیو تھوڑی سو شورٹ دکھا سکوں گا اور اس ملٹی میڈیا کے فنکشن بتا سکوں گا آپ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی آواز بلکل سلو ہے میں یہی سے ادھر اس کو یہاں سے آواز اس کی اسی یہی سے آپ اپنا وولیم کنٹرول کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ہائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہی سے آپ اس کی آواز کام اور زیادہ پھر اس کا چینل آگے نیکس سونگ چلانے کے لیے اسی کو بٹن دبائیں اور اس کو آگے لے کے جائیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں نیکس سونگ شروع ہو گیا اگر آپ نے پیچھے والا سونگ دوبارہ دیکھنا ہے اس کو ریورس دبائیں اس بٹن کو تو یہ ریورس چلا جائے گا اب جیسا کہ میں نے یہ ساؤنڈ کھولا اس کا یہ اس کا میوٹ کا بٹن ہے اگر ہم اس بٹن کو دبائیں گے تو ایک دام اس کا ساؤنڈ میوٹ پہ چلا جائے گا اس کو بٹن کو دبائیں گے اس کو چھوڑوں گا بٹن کو دوبارہ دباؤں گا آگے کمپوننٹ کمپوننٹ جو امپلی فائر کے بغیر نہیں چلتے امپلی فائر بھی ساتھ نسٹال کیا گیا اس کی ساؤنڈ کوالٹی بھی بیتر کی گئی ہے موسیقی 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 گو پھر یہاں سے آپ مولس چینج کر سکتے ہیں ہی موڈ کا بٹن تبائیں گے تو یہ موت سے آل دے گا بلو ٹوٹھ اٹیچ کرنا چاہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ موڈ بگر اس کے چینج کر سکتے ہیں پھر یہی سے آپ کول اپنے کوئی کپ کے موبائل بلو ٹوٹھ اٹیچ ہے یہی سے آپ کول ایکسپٹ کرسکتے ہیں یہ دیکھیں بلو ٹوٹھ پہ چلا گیا بلوٹوٹھ کنٹ کریں گے تو یہ موبائل پر چلا جائے گا جیسے میں نے بلوٹوٹھ کا اس کا پڑن دب آیا کول کا تو اس نے بولا کہ پہلے اپنا موبائل کنیکٹ کریں ہے ٹھیک ہے سکرین کو بڑا چھوٹا آپ اپنے سائز کے ساتھ سے جیسے کرنا چاہیں اچھا سیکنڈ بات اس کے ساتھ ہم نے پیچھے یہ ہیڈرس لگیا ہوئے ہیں یہ بیسیکلی ہیڈرس تو وہ ہے ہی ساتھ میں اس کے اندر LCD ہیں بھی ہیں ہیڈرس کے اندر وہ بھی میں ابھی آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں اس کے ہیڈرس کے اندر LCD ہیں بھی انسٹالڈ ہیں اگر آپ پیچھے والا یہ بائی نہیں دیکھنا چاہتے تو یہ اس کو یہاں سے ہم کلولز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہیں سے ہم کلولز کر سکتے ہیں یا ہی سے ہم ہس کو آن کر سکتے ہیں چھوٹا سکتے ہیں بڑا مقرے سکتے ہیں ٹھیک ہے سکرین کا سائز چھوٹا بڑا ہو سکتے ہیں اگر کوئی اوف کرنا چاہئے سکرین�를 اپنے سکین آف کر دیں پھر اگر آپ اس کو نہیں دیکھنا چاہتے اس کو بند کریں یہاں سے بند کرنے کے بعد یہاں سے اس کو جب کو بند کر دیں یہ لیں یہ اب آپ کا ہیٹرس بن گیا ہے موسیقی 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 موسیقی